موسیقی زرش اتنی سی بات پر موڈ آف کر لی ہے دیکھو غلطی تو ہماری ہے نا ہمیں انہیں بتا کر جانا چاہیے تھا میں تو سمجھی تھی ماما خوش ہوں گی مگر دیکھو بیٹا ماما اس وقت غصے میں تھی اس لئے ناراض ہو گئی جب ان کا غصہ اتر جائے گا نا تو وہ خوش ہو جائیں گی پتہ نہیں ماما کو کیا ہو گیا وہ پہلے تو ایسے نہیں تھی ماما بیمار ہے نا اس لئے اور جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی موڈ آف کر لیتا ہے زرش کہاں جا رہی ہو ماما ام سوری ہمیں آپ کو بتائے بگر نہیں جانا چاہیے تھا آپ گھر میں اکیلی تھی ہمیں زیادہ وقت تک باہر نہیں رہنا چاہیے تھا ایسے آپ کو درس تو پسند آیا نا ای لب ہیں میرے چان ای لب تیر میں انسان ہے کہ آپ جب سے بھی مائر رہی ہیں آپ نے کوئی بھی شاپنگ نہیں کی اس لئے ہم آپ کے لئے شاپنگ کر لیتے ہیں میری چان میری گوڑیا ہوا کیا آپ کو بتا ہے یہی دریس پین کے واحسے ہاں ہاتھ تو مارے سورڈ کنو یہ تو بہت اچھی بات ہے میں رو باب کھالا کا بدا کے آتی ہوں وہ بھی بہت خش ہو رہا ہے I know I know I love you I love you تیار ہو جاؤ خیال سے تم جتنا دل چاہے لڑکھڑا ہو مگر میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا چلو بھی اب چلے مزاک ہے مجھے نہیں ایسے مزاک مسان نہیں کروں گا کہہ دیا نہیں کروں گا میں تمہیں میرا موٹ پر آگا آئے آئے سامیا کیا بات ہے تمہارا موٹ کیوں آف ہے آج آپ جانتی ہیں آج ممہ کا برٹ دے ہیں اچھا مجھے تو نہیں پتا تھا اچھا آپ کو بھی نہیں پتا چلے کوئی بات نہیں لیکن مجھے تو سمبھ نہیں آرہی کہ نہ اس بات کا ممہ کو گتے اور نہ بابا کو کسی نے بھی بات نہیں کی تو ایسے کرتے کہ ہم وش کر دیتے جا کے چلو برڈے وش کر کے آتے ہیں ایسے مزا تھوڑی آئے گا تو پھر کیا چاہتی ہو تم میں چاہتی ہوں کہ ہم برڈے سیلیبریٹ کریں مگر کیسے کریں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا ایسے کرو بابا کو فون کرو اور انہیں بتاؤ کہ ماما کی آج برڈے ہیں اور ہم سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے چلے ہمیں ماما کا چھپکے سے موبائل آتی ہوں ٹھیک ہے بابا میں زریش بول رہی ہوں ہاں بیٹے بولو کیا بات ہے بابا آپ کو یاد نہیں آج کیا ڈیٹ ہے اوہ میں تو بھولی گیا تھا آج تو توری ماما کی برڈے ہیں جی آج ماما کی برڈے ہیں آپ نے ان کے لئے کوئی گفت نہیں لینا ٹھیک ہے بیٹے تم نے مجھے یاد کرا دیا آج ہم مل کے ماما کو پارٹی دیں گے لیکن ماما کو بتانا نا اوکے بابا اللہ حافظ قسم سے کبھی کبار تو مجھے بھی تمہارے جھوٹ پر یقین ہونے لگتا ہے جس طرح آج تم نے تاہر کو بھی جھوٹی کہانی سنائی میں تو فین ہو گیا ہوں تمہارا آہستہ بولو تمہیں پتہ نہیں ہے دیواروں کے بھی کان ہوتے تم نے جیتے جھاکتے انسانوں کو اندہ کر دیا ہے پھر یہ تو بے جان دیواریں کیا بگاڑ لیں گے تمہارا اچھا پاپا بس اب باتیں بنانا چھوڑو یہ بتاؤ کہ کرنا کیا ہے مجھے لگتا ہے داہر کو اب تم پر یقین ہو گیا ہے اسے اور کابو میں کرو اسے اتنا کابو میں کرو کہ اس کو تمہاری کسی بات پر کوئی شک نہ ہو تم جو کہو اس پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں اور جس پیپر پر کہو خاموشی سے سائن کر دیں بس اتنا سا کام ہے تو سمجھو تمہارا یہ کام ہو گیا یہ ہو گیا تو پھر بس جی اب کیا کریں گے آپ تو کچھ بھی نہیں لے کے آئے اوہو اچھا میں ابھی لے آتا ہوں جا کے لیکن ماما کو کچھ نہ بتا لے سرپرائز دیں گے انہیں ٹھیک ہے میں نے اس لئے تو انہیں وشنی کیا تھا آپ کیوں نہیں لے کےک وغیرہ اچھا کوئی بات ہے تو اندر جا کے بیٹھو خالا کے باس میں لے کر آتا اگر میں بابا کو نا یاد دلاتی نا وہ تو بلکل یہ بھولے ہوئے تھے چلو آپ کو یاد آگیا ہے نا ہاں یادی کریں چلو ہلو ہاں جی کسی ہو ٹھیک ہوں کیا ہوگا تنے چپ چپ کیوں بس یون کچھ کہانے کو آج دل نہیں شوار آج تمہارے دل کو کیا ہوئے میرا تو دل بھی میری طرح شاید بیمار ہو گیا ہے لیکن لگتا ہے تمہارا دل آج کل بہت خوش ہے یہ تم کیسے کہا سکتا ہو یہ خوشی تو تمہارے چہرے پر کوئی اندھا بھی دیکھ سکتا ہے ہاں شاید میری خوشیہ مجھ سے چھپائی نہیں جاری تمہارے سامنے کوئی بات تو ضرور ہے جس کی پرداد آگیا کوئی تو راز ہے اور تم یہی چاہتے ہو کہ میں اس راز سے پہنچنا جاؤں گے ہاں اتنا مت سوچا کرو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تمہیں بھروسہ تو تم پہ خود سے زیادہ ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر تم سے نہیں اپنی قسمت سے ہے جس نے ہر وقت مجھے تھوکا دیئے سامنے اگر تم اچھا سوچوں گے تو ہر ساتھ اچھ ہی ہوگا سب کہنے کی باتیں ہیں سرمت کئی دفعہ اچھا سوچنے اور اچھا کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جس کے لئے بات اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے ساتھ برا کچھتے ہیں تو مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہے تم کوئی بات نہیں جی اندر آجائیں ماما آپ؟ تاہیر کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ جی ٹھیک ہے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے؟ نہیں اب میں ٹھیک ہوں ماما کہاں ٹھیک ہو؟ دیکھو بیٹھا ایسے ماملے میں لاپر واہی بلکل ٹھیک نہیں ہوتی چلو اٹھو چلو میں تمہارے سارے ٹیسٹ کرواتی ہوں نہیں اس ہلکہ سا سر میں درد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں کوئی بات ہے تمہارے دل میں تو کہہ تو یقین نہیں آرہا آپ میری ذرا سی بیماری پر اتنا پریشان ہو رہی ہیں آپ اتنے سالوں کیسے مجھ سے دور مجھ سے بے خبر رہی ہیں اتنے سالوں میں میں نہ جانے میں کتنی بار بیمار ہوا اس سے بڑھ کر کوئی میرے پاس نہیں ہوتا تھا اور میں ہر بار بیماری میں آپ کا نام لیتا تھا آج جبکہ آپ میرے پاس ہیں تو مجھے یقین نہیں آرہا بیٹا جو ہو گیا سو ہو گیا اب تو میں تمہارے پاس ہوں نا اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی کہیں نہیں جاؤں گے تمہارے ساتھ رہوں گی ہمیشہ ہنسانی رشتے پہ کتنا عجیب ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی بات سے گہل جاتے ہیں دل کا بوجھ ایسے کم ہوتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا آج کل تمہیں دل پہ بڑا بوجھ ہے شیئر نہیں کرو گی مجھ سے ہر بوجھ شیئر نہیں کیا جا سکتا ایسے کسے بوجھ ہے جو تم مجھ سے نہیں شیئر کر سکتے کچھ باتوں پہ پڑتا پڑا رہنا چاہیے مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے تو میں بھروسہ ہے اسی لئے تو نہیں کرتے میں نہیں چاہتی میری کسی بات سے تمہارا بھروسہ کم ہو جائے جو باتیں وقت پہ نہ کی جائیں وہ بیمانی ہو جاتی ہیں پھر ان کی صرف قیمت ادا کرنی پڑتی ہے بس اتنا یاد رکھنا سرمت ہے میری ہر خوشی ہر دکھ تم سے ہے میں خوش ہوتی ہوں تمہاری وجہ سے پریشان ہوتی ہوں صرف تمہارے لئے میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے میرے میں تو اتنی حمد بھی نہیں ہے کہ تم سے گلا بھی کر سکتا میرے تو بس اتنی دعا ہے زندگی میں کبھی وہ موقع ہی نہ ہے کہ مجھے تم سے گلا کرنا پڑ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو بس تمہارے اس کیوں کا جواب نہیں ہے میرے پاس تو کیوں چاہتی ہو کہ میں اپنے دماغ میں جمع تفریق کرتا رہوں اور پھر بھی کسی نتیجے پر نہ پہنچوں مجھے بتا کیوں نہیں دیتی کہ تمہارے دل میں کیا ہے مجھے صرف تمہیں کھونے کا ڈر ہے یہ یاد رکھا پتہ نہیں سونیا مجھے تمہاری باتوں پہ یقین کیوں نہیں ہو رہا مجھے پتہ تھا تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں ہوگا تم خود جا کے امی سے پوچھ لو بہت تیز ہو رہت ہے وہ تیز بھی اور خطرناک بھی اس نے جو ڈراما کیا ہے نا کوئی عام عورت نہیں کر سکتی تم کیوں پریشان ہو رہی ہو تو کہ یہ پریشانی کی بات نہیں ہے پریشانی کی بات ہے تو صحیح لیکن اس کے لئے جس کی وہ ماں ہے تمہیں اور مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے میں سے بہت سلفش ہو تمہیں ایک تو وہ بیچارہ ہم پہ ترس کھا کر ہم نے اپنے ساتھ لے آیا اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کا ماملہ ہے تو اور کیا کہوں تم کچھ مت کہو بیسے بھی مجھے تم سے بھلائے کی کبھی کوئی امید ہوئی نہیں اور میں جانتی ہوں تم اپنے فائدے کے لئے کچھ بھی کر سکتی ہو کچھ بھی اگر تم یہ جانتی ہو تو بہت اچھی بات ہے سونیا یہ جو تمہارے دماغ میں الٹے سیدھے خیالات پک رہی ہیں نا انہیں نکال دو میں سمجھی نہیں کیا کہنا چاہ رہی ہو تم میں جانتی ہوں اور تم اچھی طرح سمجھ رہی ہو کیونکہ سکندر ابھی زندہ ہے اور تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ابھی ختم نہیں ہوا پاگل کتوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا کبھی بھی سونگتے سونگتے یہاں تک پہنچ سکتا ہے اب سمجھی تم اور تم اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کیونکہ سکندر ابھی زندہ ہے اور تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ابھی ختم نہیں ہوا نہیں ہوا اور تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ابھی ختم نہیں ہوا تمہارا رشتہ اس کے ساتھ ابھی ختم نہیں ہوا بس بیٹا بہت کوشش کی پر نین نہیں آ رہی تھی کیوں کیا ہوا آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں بیٹا میں بہت پریشان ہوں میں نے کیا کچھ سوچ لیا تھا کتنے خواب سجا لیے تھے آنکھوں میں لگا تھا کہ ہماری مشکل کے دن ختم ہو گئے لیکن یہ سب ایک خواب تھا مجھے لگتا ہے بیٹا کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے امی آپ کو تاہر سے تو کوئی شکایت نہیں ہے نا اور پھر اس کی ماں کا کیا ہے آج ہے کل نہیں ہے اور ویسے بھی وہ ہمارے بارے میں اتنا کچھ جانتی بھی کہاں میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس کی ماں کی باتوں پر اتنا کچھ سوچنے کی ضرورت ہے نہیں بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں کو سب کچھ پتا ہے اور آج جو کچھ بھی اس نے کیا ہم لوگوں کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا اب یہاں رہنے کا کچھ جواز نہیں بنتا بیٹا ہاں بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ تاہر کے ساتھ بھی کوئی کھیل کھیل رہی ہے امی آپ کیا کہہ رہی ہیں میری تو سمجھ میں کچھ نہیں ہے ٹھیک کہہ رہی ہوں بیٹا یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیا مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تاہر کی ماں ہی نہیں ہے جویں ماں اپنے اولاد کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کہ آپ کو جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ ہم یہاں کسی مجبوری میں آئے ہیں اور آپ کی وہ مجبوری بھی ختم نہیں ہوئے تھوڑا رک جائیں ہو سکتا ہے حالات کچھ بہتر ہو جائیں پلیز آپ اتنا مت سوچا کریں سو جائیں آپ بہت رات ہو گئی سرمت سرمت آجائے ناشتہ کر لیں میں نے سنا ہے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں جی ہاں کل شام سے کچھ خارسہ ہو رہا تھا مگر اب ٹھیک ہوں چلو اللہ کا شکر ہے میں ایک دو دنوں سے آپ سے چپتا پھیر رہا ہوں آپ کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی وہ کیوں بیٹا اس دن ماما نے آپ کو جو کچھ کا میں بہت چرمندہ ہوں ان کی جگہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ پلیز انہیں معاف کر دیں نہیں بیٹا تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی دوسرا یہ کہ اگر کوئی بات تھی بھی تو انہوں نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لی تھی یہ تو ان کا بڑا پند ہے کہ انہوں نے تمہارے کہنے پر مجھ سے معافی مانگ لی تھی میرے دل میں آپ کوئی ایسی بات نہیں تم ہی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں بس مجھے یہی ڈر تھا یہی پریشانی تھی کہ پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں کہیں آپ کے دل میں یہ گھر چھوڑنے کا خیال ہی نہ آجائے اس لئے پریشان تھا میں مگر اب آپ کی اس بات کے بعد مجھے بلکل تسلی ہو گئی ہے کیا بات ہے آپ کیا سوچنے لگیں کچھ نہیں بیٹا کچھ نہیں کوئی بات ہے تو پلیس کہہ دیجی مجھ دل میں مت رکھ لی جائے گا نہیں کوئی بات نہیں اچھا میں جاتی ہوں تمہیں بھی آفیس جانے کے لئے تیار ہونا ہوگا ٹھیک ہوں کہتا Perquè شد فارا ٹھیک ہوں afیٰم اتتاک待 ہو جائیں نب صners بات ہے موسیقی 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 تھی کہ تمہارے جانے سے پہلے تمہاری اروباپ کی شادی ہو جائے What یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میرا کامیں میں کر لوں گی ٹھیک ہے مجھے کوئی پرابلم نہیں گی میری طرف سے آپ کو مکمل اختیار لیکن ایک بات پوچھ سکتا یہ اتنی جلدی آپ کو ارادہ کیسے بدل گیا سویہ اور خالہ کو تو تم اچھی طرح جانتے ہو ان دونوں کی یہ کوشش ہے کہ رباب ان کے پاس واپس چلی جائے بابا تو اسے لینے بھی آئے تھے اب وہ یہ دونوں کیوں چاہتی ہیں یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں دیکھ اسی رہ جتنا ٹائم لگے گا نا اتنے مسائل بڑھیں گے اس لیے میں چاہتی ہوں تم دنوں کی شادی جلد اس جلد ہو جائے اوکے امی مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے ہاں بولو کیا بات ہے وہ تاہل کہہ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ آفیس جایا کروں آفیس جا کر تم کیا کروگی امی آفیس آکے لوگ کیا کرتے ہیں باقی جو بھی کرتے ہوں تم یہ بتاؤ کہ تم وہاں جا کے کیا کروگی امی کام کروں گی اب ساری زندگی میں گھر تھوڑی نہ بیٹھی رہ سکتی ہوں مجھے بھی زندگی میں کچھ کرنا ہے اپنا کیریئر بنانا ہے بڑی جلدی خیال آگیا تمہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم تمہاری وجہ سے اس سے چھپتے پھیر رہے ہیں اور تم آفیس جانا چاہتی ہو میں زندگی میں آپ کوئی نئی مصیبت نہیں اٹھانا چاہتی سمجھ گئی تم آرام سے بیٹھو گھر پہ فرق پڑتا ہے بیٹا فرق پڑتا ہے تمہیں ابھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا